اسلام علیکم guys i hope you all are fine safe and sound اس ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کروں گی cockroach killing gel دو کمپنیز کی ہیں جو میں نے خود ٹرائے کی ہیں جن کے میں نے ریزرٹز دیکھے ہیں اور بہت افیکٹیو ریزرٹ ہیں اور یہ ان لوگوں کے لیے ویڈیو ہے جو خواتین جو فی میلز اور لوگ بہت پریشان ہیں کوکروچز سے ان کے کچن میں واش رومز میں اور گھر میں کوکروچز بہت زیادہ ہیں تو یہ ویڈیو ان کے لیے ہیں دونوں کمپنیز کے بہت افیکٹیو ریزرٹ ہیں دونوں میں نے ٹرائے کی رہی ہیں اس واجہ سے میں آپ کے ساتھ اس کو شیئر کر رہی ہوں سیڈیو فرم اسپری اس طرح کی جو کلنگ جیل ہے یہ آپ کو اسپری سے سیف کرتی ہے کیونکہ اسپری جو ہے وہ ایک تو ٹوکسک بھی ہوتا ہے اور اس کی سمیل بھی ہوتی ہے کافی دیر بعد جاتی ہے یہ نون ٹوکسک ہے اور آرڈر لیسے اس کی سمیل بھی نہیں ہے اور یہ زہریلا بھی نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہ جیل دروپ افیکٹیو فور منٹس اف نوٹ ڈسٹرب یہ افیکٹیو رہتے ہیں اپنا اثر تب تک رکھتے ہیں کہ جب تک آپ ان کو ڈسٹرب نہ کریں مطلب یہ ایسی جگہ پر ان کو لگایا جاتا ہے ان اسپریس کو انڈروپس کو جہاں پر ہم لوگ روز مرہ کی کلنگ نہیں کرتے ڈیلی ہے جیسے ہم لوگ واش روم اور کچن کو یا گھر کے سافائی کرتے ہیں تو یہ ایسی جگہوں پر فرش بغیرہ پر نہیں لگایا جاتا ہے اس کے لگانے کا جو طریقہ ہے وہ اس کی بیک سائیڈ کے اوپر منٹس کیا ہوا ہے اس کی ڈیٹیل ڈسٹرپشن ہے کیسے آپ لوگوں نے اس کو لگانا ہے پہلے اپنے نائب سے اس کو ہلکا سا کٹ کرنا انجیکشن کو اپنے اس کے چھوٹے چھوٹے دروپس جو ہیں وہ کیبنیٹس کے آس پاس ایسی جگہوں پر لگا دیں جانے جہاں پہ سفائی کرتے ہوئے وہ دروپس جہاں وہ آپ ان کو سفائی کرتے ہوئے ایسا نہ ہوں دروپس کو بھی ساف کر دیں دونوں کی بیک سائیڈ کے اوپر طریقہ منشن ہے ڈیٹیل میں اور اس کے علاوہ سیف دیڈرپ ڈیورنگ ڈیورنگ روٹین کلیننگ وہی بات جو میں نے بھی آپ سے کی کہ آپ نے اس دروپ کو روز مرا کی کلیننگ میں لے کے نہیں جانا اور اس کے ریزلٹ تقریباً تین چار منز سے بھی زیادہ جو ہے جب تک یہ ڈرپس لگا رہتا ہے تب تک اس کے ریزلٹ آپ کے سامنے رہتے ہیں تین چار منز بعد آپ نہیں جائل لے لیں اس کو اس پالے کو ڈیورنگ کر دیں تو آرام سے میرے خال سے آپ کے سکس منز آرام سے گزر جائیں گے زیادہ زیادہ 3-4 منز اس کے علاوہ اس کے ریزلٹ جو ہیں بدن آپ کو 3 ڈیز میں ہی مل جائیں گے بہت اچھی ہیں دونوں کمپنیز آپ لوگ کوکروچس سے بہت پریشان ہیں تو اس کو لازمی ٹرائی کیجئے اور یہ مطلب ایک طرح سے کہ کوکروچس لائک نیوکلیر چین ریاکشن ہوتا ہے یعنی کہ ایک کے بعد دوسرا جو ہے وہ مرنے شروع ہو جاتے ہیں یہ نیچے خود لکھا ہوا ہے جیل کلز کوکروچس لائک نیوکلیر چین ریاکشن اور دونوں کا سیم ہی ہے ایسا نہیں ہے کہ ایک کی ہے دونوں کی سیم ہے ریس کریں گے پیکٹ کو تو آپ لوگ کو جو ہے وہ پتہ چل جائے گا اس کو یوز کیسے کرنا ہے تینکیو سو مچ فور لسنگ ان ووچنگ تل دن دیکھ کر اللہ حافظ